اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنگلی پلاو کی ریسیپی اسی آپ ویجیٹیبل پلاو بھی کہہ سکتے ہیں بہت ایزی اور سیمپل ریسیپی ہے تو پھر چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں پیاز کو ہم سوٹے کریں گے یہاں پہ اس کے لیے ہم نے لینا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل آئل ہمیشہ بیڈیانی اور پلاو میں زیادہ ہی یوز ہوتا ہے تو آئل کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد ہم اس میں ثابت مسالہ ایڈ کریں گے جو کہ ہے زیرہ اور ایک ہم نے بادیاں کا پھول لیا ہے دو ہم نے لونگ لی ہیں اور دو دارچینی کی ٹکرے لیا ہے ایک منٹ تک ہم نے اسے فرائی کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں دو بڑے سائز کے پیاز ایڈ کیا ہے اسے ہم سوٹے کریں گے اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے تو ہم نے اس میں چیکن ایڈ کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے اس میں ہمارے پاس بونلس بھی ہے اور ہڈیوں والا بھی ہے مکس ہے یہ اچھی طرح اسے آپ واش کر کے اس میں ایڈ کیجئے گا بس اسے اچھی طرح مکس کرتے ہیں جیسے اس کا کلر وائٹ ہو جائے چیکن کا تو ہم اس میں کچھ سیزننگ ایڈ کریں گے نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون باقی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کرنا ہے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گی کالی مرچ پاودر اس کی علاوہ ہم نے اس میں سرک مرچ کو یہ ایڈ نہیں کرنی اور یہ جو جنگلی پلاؤ ہے اس میں جو مین ٹیسٹ ہے وہ کالی مرچ کا ہی آئے گا اسی لئے ہم نے اس میں سرک مرچ کسی بھی طرح کی ایڈ نہیں کرنی تو چیکن کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں ٹیمارٹر ایڈ کریں گے دو نارمل سائز کے ہیں سلائسز میں ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے تو دو منٹ تک ہم اسے کور کریں گے تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں کور کیے بغیر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کوئی ایشو نہیں ہے ایسے تو بس دو منٹ میں یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور ان کی جو سکن ہے وہ علیدہ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے ہیں بس اچھی طرح اسے مکس کرتے ہیں چکن کی بھی ہم نے بہت اچھی طرح بھنائی کی ہے اور یہ گل بھی گیا ہے تو اب ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس دو بڑے سائز کے تھے سلائسز میں آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں گاجر ایڈ کریں گے یہ ایک ہم نے بڑی والی لی ہے بلکل سیم ہم نے اس کی بھی کٹنگ کی ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پٹی مارٹر لیے ہیں یہ تقریبا ہمارے پاس ہاف کپ ہے اور بس اب اسی کے ساتھ اس میں ادرک کے سلائسز جائیں گے یہ ساری چیزیں ہم نے ایک کٹھی ایڈ کرنی ہے کیونکہ یہ زیادہ ٹائم لیتی ہیں کک ہونے میں باقی جو شملہ مرچ اور بندگو بھی ہے وہ ہم نے بعد میں ایڈ کرنی ہے دو سے تین نر تک بس ویجیٹیبلز کو اچھی طرح کک کر لیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں شملہ مرچ ایڈ کرنی ہے دو نارمل سائز کی ہیں یہ بھی کٹنگ اس کی بھی سلائسز میں کی ہے بلکل سیم جیسے ہم نے باقی ویجیٹیبلز کی کی ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے اس میں پانچ سے چھے ایڈ کی ہیں سبز مرچیں بس اب ہم نے ویجیٹیبلز کو تین سے چار منٹ کے لیے کک کرنا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور بہت زیادہ ہم نے اسے اوورکک نہیں کرنا تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ ویجیٹیبلز جو ہیں یہ بلکل ریڈی ہیں کچھ لوگ اسے اوورکک کرنا پسند کرتے ہیں زیادہ گھلا کے کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نارمل رکھتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ اسے نارمل ہی رکھا ہے اوورکک نہیں کیا بس اب ہم نے کیا کرنا ہے تین کپ اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور یہ گرم پانی ہم نے لیا ہے پاس بوائل رکھ لیں اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں اور آپ نے اپنے چاولوں کے حساب سے اس میں پانی ڈالنا ہے ہمارے پاس ون کے جی چاول تھے اور پانی بھی ہم نے اس میں گرم ہی ایڈ کیا ہے تو اس کے لیے تین کپ پانی بہت ہے بس پانی ہم نے گرم ایڈ کیا تھا تو بوائل کرنے کی تو یہاں پہ ضرورت نہیں تھی چاول ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسے ہم کور کریں گے ہم نے یہاں پہ اس کا کمپلیٹ پانی جو ہے وہ ڈرائی نہیں کرنا جیسے ہی اس میں ہاف پانی ڈرائی ہو جائے اور ہاف رہ جائے اس طرح سے تو ہم نے اس میں بندگو بھی ایڈ کرنی ہے یہ ہم نے پہلے اس لیے نہیں ایڈ کی کیونکہ یہ گھل جاتی ہے اسے لاسٹ میں ایڈ کریں گے تو بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آئے گا بس اوپر سے ہلکہ ہلکہ اسے سیٹ کرنے کے بعد پھر سے اسے کور کر دیتے ہیں بیچ میں ایک دو بار ہم اس کا کوری موف کریں گے اور اسے ہیلائیں گے چاولوں کو اب اچھی طرح اسے مکس کر دیں تاکہ ساری ویجیٹیبل جو ہیں وہ ایک جیس ہی ہو جائیں چاولوں میں اور اس کے بعد ہم نے اسے پھر سے کور کر دیا تھا بس اب جو ہے لاسٹ ٹیپ ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے فوڈ کلر اور اس میں ہم کوئی ڈیفرنٹ کلر ایڈ نہیں کریں گے بس ہم نے اس میں ییلو کلر ایڈ کرنا ہے کیونکہ جنگلی پلاؤں میں ییلو کلر ہی ایڈ ہوتا ہے ہاف ٹی سپون کو ہم نے ٹری ٹو فور ٹیپل سپون پانے مکس کر کے ایڈ کیا ہے اب دم والی فلیم پہ ہم اسے کور کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور جیسے ہی چاولوں میں دم آ جائے ہم اسے ڈیش اوٹ کریں گے بہت زبردست ہماری چاول بن گئے ہیں کھانا بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو لگ رہی ہوگی جو کہ ہوگی چار سے پانچ منٹ کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں بہت زیادہ کچھ آپ کو بنانا سکھا دیں اور آپ کا بھی ٹائم ویس نہ ہو ہم بھی آپ کو جلد سے بنانا سکھا دیں اور بہت یہ سمپل ریسیپی ہے سمپل ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ لا جواب ہے بہت مزے کا ٹیسٹ ہے اس کا تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت زبردست ریسیپی ہے بہت مزے کا یہ بنا تھا اور اگر آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پساندہ آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آسی کی ریسیپیز ملتی رہیں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ